پھلک سے ملا دوں وہ چاند اور تارے قدموں میں تیرے دوستو آج ہم دیکھنے والے ہیں جفا ڈراما کے سبھی ٹیزرز جفا اس کا میننگ کیا ہے آپ لوگ کمنٹ کر کے بتانا اس میں سیر خان، اسمان مختر، مابرہ حسین اور موہب مرزا بھی ہونے والے تو سٹار کاسٹ بڑی ہے اس کی تو دیکھ لیتے اس کے سبھی ٹیزر اس کا او ایس ٹی بھی دیکھیں گے آپ لوگ اند تک بنے رہنا ابھی گو تم لوگ کی سٹوری بلکل پیوٹوین دے بیس کی طرح ہے نہ پیار کرنا غلط ہے نہ کس سے شادی کی خواہش رکھنا غلط ہے اس کے لیے خودکشی کرنا ضرور غلط ہے اس نے مجھے زندگی میں صرف دھوی چیزیں دیتی چھوڑیاں اور گولیاں نید کی نہیں پسٹال کی گولیاں ہوتاروں گا تمہارے سینے میں میں اس مسافر کی نکاہت کا ٹھکانہ کیا ہے سنگ منزل جسے دیوار نظر آنے لگے باہی سب یہ کیا ہے کافی ڈیزر سیریس ٹائپ کا بنا ہے مجھے لگتا ہے نہیں یہاں سیریس ہی ڈراما ہوگا بھی کیونکہ اس میں جو کاسٹ دیکھنے کو مجھے سیر خان ہے سیر خان کو دیکھنے مجھے ان کو پسٹ اچھا نہیں لگتا ہے لیکن شاید وہ ایسی سیچویشن میں پسٹ گی ہوگی اس ڈراما میں کسٹ او سنا پڑ رہا ہے وہ سکتا ہے ان کا کریکٹر تو ابھی بھی بیسا ہی ہو اس والے ٹیزر میں اپنے کو اسا دیکھنے کو بلا آگے والے ٹیزر میں ہو سکتا ہے کچھ الگ دیکھنے کو ملے مجھے ہی لگ رہا ہے کہ سیچویشن میں فزگی شاید پیار میں کچھ ہو گیا ان کا چیٹ ہو گیا ہے باقی اس میں جو اسمان مختر ہے ان کی ابھی ریسینٹلی مووی آئی ہے اومرو ایار جس کو کافی اچھا رسپونس ملا ہے میں نے ایک دو ریبیو دیکھے اس کے بہترین ایکٹر ہے اور وہ مووی انفورچنیٹلی ہم نہیں دیکھ پائے کیونکہ انڈیا میں ریلیز نہیں ہوئی کافی لوگ بول رہے ہیں کہ دیکھو کر کےسے دیکھیں نہیں دیکھ سکتے چلو ٹیزر ٹو دیکھتے ہم جا فاک آئی چتنی تم سکسیسفل ہو اتنی اکمپلیشد گیناکولیجسٹ ہو اس کے باوجود ربھی پیار محبت کا وقت نہیں ملے مجھے شادی کا وقت مل گیا اور وہ یہ بہت بڑی بہت ہے آپ کی گئی پیارنس کے بارے میں کچھ بتائیں بیٹر وہ سن جو کسی کو تکلیف پہنچائے ایسے جھوٹ سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے جو کسی کی خوشی کا بائن ہے بھائی یہ کیریکٹر کیا ہے یہ سائیکو لگ رہا برا بھائی سائیکو سا کیریکٹر اس کے سام اس کی شادی ہو جاتی ہے ایک سین دے گا اس میں جنازے جیسا لیٹا ہوا میت جیسا لیٹا ہوا تھا پھر وہ کھڑا ہوتا ہے میرے خیال سے شاید بندہ گلت ہے اور ماورا بھس جاتی ہے اس کے ساتھ اور یہی ویلے نے اس کا نگا اور اس کا شروعات میں جو کوششن پوچھا وہی کتنا سٹوپیڈ تھا کہ تم اتنے بڑی ڈاکٹر ہو گائنکالوجیسٹ ہو تو پھر تمہیں پیار محبت کا ٹائم کیسے نہیں ملا جواب بڑا جواب کسی سوال میں جواب ہے اتنا پڑا لگ اس نے تو کیسے پیار کا ٹائم ملے گا اور اس نے اس کا جواب یہی دی بہت بہترین دیا مجھے تو شادی کا ٹائم بڑی مشکل سے بڑی مشکل سے شادی کا ٹائم ملے گا تو یہ بات بھی صحیح ہے بھائی اس میں اتنا پڑھنا اس کے بعد میں پھر پریکٹس کرنا سچ میں لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے اور ہوتا بھی ہے تو ڈاکٹر سے ہی پیار ہوتا ہے پھر ڈاکٹر سے ہوتا ہے اسے اسمان مختر کا کریکٹر بہت شاید ڈاکٹر ہے کچھ پاسٹ ہو سکتا ہے شاید اسمان مختر ان کو پسند کرتے ہو ہاں وہ تو نہیں کرتی ہو کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا کیونکہ ان کا کریکٹر ایسا چھپانے والا تو نہیں لگ رہا ہے ایسا لگ رہا کہ وہ سچ بول رہی ہے ایسا مجھے فیل آ رہا ہے تو ان کو تو کسی سے پیار نہیں ہو سکتا ان کو کسی کو ان نے چاہا ہو یا پسند کیا ہو چلو نیکسٹیزر دیکھتے ہیں گرتے ہیں شہ سوار ہی میدانے جانے وہ تفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے یہ تو الگ ہی کہانے چلتی ہے میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کمی کوئی در آر رہے جو چیز مجھے میٹر نہیں کرتی اندلیب اس کے لئے تم پریشان کیوں تمہارے سارے دکھ پریشانیاں دے لوں نمیر نے مجھے بتایا کہ اصل محبت ہوتی کیا ہے تو آپ کے خیال میں بھی میں پاگل ہوں بھائی اس میں ماورا کی سٹوری کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے اس میں جو ایکٹر ہیں ماورا کے ساتھ وہ جو ہے تھوڑا سا سائی کو ٹائپ کر اور دیرے دیرے شاید اس کی سچائی ماورا کے سامنے آئی آتی ہے اور اس کے لئے کیا ایکشن لیتی ہے وہ بھی دیکھنا ہے ایک بڑی بات ہے لیتی بھی ایکن یہ کافی بڑا ڈسیزن ہوتا ہے بھائی شادی کا ایک بندے سے کیسے شادی کی ہوگی یا پھر وہ بندہ اچھا بن کے شادی کر دی دھوکہ ہوا ہے انہوں نے سٹارٹنگ والی ڈسیزن ہوتا ہے مجھے اپنے پیرنٹس کے بارے میں بتائیے مطلب انس کے پیرنٹس نہیں ہیں وہ اکیلا ہے یہ چیز ہے چلو نیکس ٹیٹر دیکھتے ہیں واو ان کے آنے سے پھول کھلنے لگے ہنچے ہنچے کی لب چٹکنے لگے مٹ گئے سب سراب جہاں کے لشان مل گیا دل کو ایک نیار یہ گھر کیا تھا بھائی گھر نہیں تھا وہ آٹل تھا کئی مہنے مونے مگرہ پر جائے گئے شاید مجھے تو تم سے محبت ہو گئی ہے محبت میں نہیں چاہتی کہ جس مازی کو میں بھول چکے ہوں وہ روز مجھ سے آٹھ ملا کر کھڑا تم سوچو اس کے بارے میں اور رہو میرے ساتھ یہ غلط ہو یہ عشق ہے آتش کوئی لیکن زارہ مجھے چھوڑ کے بچانا یار یہ عشق ہے آتش کوئی جلنے سے میں ڈرتا نہیں مجھے لگ رہا ہے سہر خان اور جو اسمان مختلی شادی ایک کمپرومائز لگ رہی ہے سہر خان کسی اور کو پسند کرتی تھی وہ ایک ینگ ٹائپ کا لڑکا دکھایا تھا کالیج کا وہ کسی اور کو پسند کرتی تھی وہ بائٹ پہ بھی گھوم رہی تھی اور اسمان مختل کا بھی کچھ پاسک تو ہے نہیں وہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ وہ اس کو پسند ضرور کرتے سہر خان کو پسند ضرور کرتے ہیں لیکن ان کو یہ بھی پتا ہے کہ وہ کسی اور سے پیار کرتی ہے اور کسی وجہ سے وہ دونوں ساتھ میں رہ رہے ہیں اور وہی چیز ہو رہی ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم سوچو اس کے بارے اور رہو میرے ساتھ تو وہ غلط ہے یہ چیز غلط ہے تو یہ چیز تو کنفرم ہے کہ یہ دونوں پہ کچھ ہونے والا شادی تو ان دونوں کی ہونے والی یہ سہر اور وہ چلو نیکسٹ دیکھ لیتے ہیں یا بھی گا یاد تیرے عشق میں جفا بھی ہے مفا بھی ہے ہم کیا کریں گے یہ ہے وہ بندہ بھاگ چلے بھاگ بھاگ چلے میں بہت دیکھتا رہے ہو ہم گا رہے ہیں ہم جانے رہے ہیں ہم بھاگ ان کا کریکٹر ویسا ہی ہے بھائی بھائی ان کا کریکٹر ہے تو ایسے وہ ہی ہے کیا بندہ بھاگیا ہے چلے چھوڑ کے بھاگیا ہے اوہ سرکمٹینس ایسے بھریں گے کہ یہ خبر فیل جائے گی اور ان سے کوئی شادی نہیں کرے گا اور وہ شادی کر لے گا پھر اس کے بعد میں ایک کہانی ایسا مجھے لگ رہا ہے ایسا مجھے لگ رہا ہے وہ بندہ دھوکہ دے گا فیلال سے بیسے اس کے جو پوستر دیکھا ہے اس میں اسمان مکتر بھی ڈاکٹر ہے اور ماں اپنا بھی ڈاکٹر ہے میں کوئی لگ رہا ہے ان کا کچھ ہو سکتا ہے یہ کنفیوز ہے میں کنفیوز نہیں ہوں مجھے نہیں لگ رہا ہے ان کا کچھ ہوگا مہا دوست اچھے ہو سکتے ہیں بہت زیادہ گہ رہے دے ہو سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے موسٹلی ڈاکٹر کی شادی ڈاکٹر سی ہوتی ہیں یہ فاکس کر رہا ہے اور یہ آپ لوگوں کو بول رہا ہے کہ ایسا سوچو بیسے آپ لوگ آلریڈی ڈراما دیکھ رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہی ہوگا تو ہمیں کمنٹ کر کے بتانا اور ہم بھی پلان کر رہے ہیں یہ ڈراما دیکھیں اور آپ سب کے لیے ہر اپیسوڈ کا ایک ریویو لے کے آیا ہے رییکشن ہم نہیں کر سکتے کوپیریٹ ڈیشوز بہت آتے ہیں اور بہت پنگا ہو جاتا ہے اس میں مطلب ہمارے نظریے سے ایڈٹ کرنے میں چار گھنٹے لگتے ہیں اس کے بعد ویڈیو اپلوڈ کرو بلوگ ہو جائے تو کتنا برا لگتا ہوا سوچو محنت پوری زائع ہو جاتی ہے تو ہم سوچے اس کو دیکھیں گے بس اس کا ریویو ضرور لے کے آئیں گے ہر اپیسوڈ کا آپ کے ساتھ تو آپ بتانا یہ آئیڈیا کیسا ہے آپ کو کیا لگتا ہے ہمیں دیکھ کے اس کا ریویو کرنا چاہیے یا صرف ایسی دیکھتے رہے ہم ریویو نہ کریں بتانا کمنٹ کر کے باقی اس کا OST بھی اب ہم دیکھنے والے تو وہ دیکھنے کے لیے آپ کو جانا پڑے گا ہمارے سیکنڈ چینل Ambrose Extra پر لنک دسکرپشن میں جا کے وہاں OST ریکشن دیکھیں اور انجوئے کریں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کر لے چینل کو ملتے اگلے ویڈیو میں till then make love not war